گائز ان دنوں انڈین باکس آفیس پر اکشہ کمار اسٹارل فلم سرفیرا اور کمال حسن اسٹارل فلم انڈین 2 چل رہی ہے آپ کو بتاتے ان دونوں فلموں کو آج سنیمہ کروم ریلیز ہوئے 31 دن پورے ہو چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم ان دونوں فلموں کے 31 دن کے انڈین اور ورڈ وائٹ باکس آفیس کلیشن کے بارے میں چرجہ کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں ہم ان دونوں فیلموں کے 32 دن کی انڈین باکس آف اس کلیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر انتے تک ضرور دیکھتے رہیے گا گائیز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اکشے کمار اس ڈیارہ فلم سرفیرہ کے بارے میں آپ کو بتا دیں یہ ایک ڈراما ایڈیونچر سے بھرپور فلم ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں اس فلم کو ورڈ وائٹ باکس آف اس پر 3000 اسکرین پر ریلیز کیا گیا تھا حالکہ آپ کو بتا دیں اب اس فلم کی اسکرین نے کافی زیادہ کم کر دی گئی ہے اس فلم کو لیمیٹڈ سینیما گھروں میں چلایا جا رہا ہے وہیں اس فلم کی سٹار کاشٹ میں ہمیں اکشے کمار راتی کا مدان پریش راول سیما بیشواز انل چرنجیتی ڈین دھنوہ اور پرکاس پیلا وڑی جیسے کلا کا نظر آئے ہیں وہیں آپ کو بتا دیں اس فلم کا ڈردیشن سگھا کانگورا پر ساتھ نے کیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں اس فلم کو آئیم ڈی بی پر 8.2 آٹ اپ ڈیٹ کی ریٹنگ ملی ہے وہیں اگر بات کیجئے اس فلم کے باکس آفیس کلیشن کی آپ کو بتا دیں اس فلم نے اپنے پہلے دن انڈین باکس آفیسے دو کروڑ پچاس لاکھ روپے کا کلیشن کیا تھا پہلے ہفتے میں اس فلم نے اٹھارہ کروڑ پچھتر لاکھ دوسرے ہفتے میں 3 کروڑ 80 لاکھ تیسرے ہفتے میں 1 کرول 90 لاکھ وہیں چوتھے ہفتے میں اس فلم نے 60 لاکھ روپے کا کلیشن کیا تھا وہیں اس فلم نے اپنے 29 دن 3 لاکھ 30 دن 6 لاکھ روپے کا کلیشن کیا تھا وہیں اس فلم نے اپنے 31 دن یعنی اپنے 25 066 nadie باکس آفی سے 9 لاکھ روپے کی رہن میں کلیشن کیا ہے اس طرح سے فلم سرفیرہ کا ٹوٹل 31 دنوں میں انڈیا میں باکس آف یسکلیشن 25 کروڑ 3 لاکھ روپے کا ہو گیا ہے وہیں آپ کی جان کرے کے لئے بتا دیں اس فلم کا بجٹ 90 کروڑ روپے کی ریج میں بتایا گیا ہے اس طرح تھی یہ فلم باکس آفیس پر ڈیزائسٹر ثابت ہو چکی ہے ساتھی ساتھ اس فلم کے ورڈ وائد باکس آفیس کلیشن کے بارے میں چرچہ کی جائے تو آپ کو بتا دی فلم سرفیرا نے اب تک ٹوٹل 31 دنوں میں ورڈ وائد باکس آفیس کلیشن سے تقریبا 36 کروڑ 10 لاکھ روپے کی ریج میں کلیشن کر لیا ہے ساتھ ساتھ اس فلم کے 32 دن کی انڈین باکس آفیس کلیشن کے بارے میں چرچہ کی جائے تو آپ کو بتا دی یہ فلم اپنے 32 دن یعنی اپنے پانچوے سو مارکو انڈین باکس آفیس سے 2 سے 3 لاکھ روپے کی ریج میں کلیشن کرنے والی ہے وہ یہ سب بات کر رہیتے ہیں کمل حسن اسٹار فلم انڈین ٹو کے بارے میں آپ کو بتا دی یہ ایک ایکشن کرائیم تھریلر سے بربور فلم ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دی اس فلم کو ورڈ وائد باکس آفیس پر چار ہزار اسکرین پر ریلیس کیا گیا تھا حالکہ آپ کو بتا دی اب اس فلم کی اسکرینی کافی زیادہ کف کردی گئی ہے وہی اس فلم کے اسٹار کاشن میں ہمیں کمل حسن پریہ بھوانی شنکن نیدو مڑی وینو ساتھ 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 آپ کو بتا دی اس فلم کو ایم ڈی بی پر 5.4 آٹر پرینٹ کی ریٹنگ ملی ہے وہی اگر بات کی جائے اس فلم کے باکس آفیس کلیشن کی آپ کو بتا دی اس فلم نے اپنے پہلے دن انڈین باکس آفیسے پچیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا کلیشن کیا تھا پہلے ہفتے میں اس فلم نے ستر کروڑ چالیس لاکھ دوسرے ہفتے میں دس کروڑ پندرہ لاکھ تیسرے ہفتے میں اس فلم نے تین کروڑ پنچانبے لاکھ وہی چوتھے ہفتے میں اس فلم نے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے کا کلیشن کیا تھا وہی اس فلم نے اپنے انتیسوے دن چھے لاکھ تیسوے دن نو لاکھ روپے کا کلیشن کیا تھا وہی اس فلم نے اپنے ایک تیسوے دن یعنی اپنے پانچ پر رویوار کو انڈین باکس آبی سے تیرہ لاکھ روپے کے رینج میں کلیشن کیا ہے اس طرح تھے فلم انڈین ٹو کا ٹوٹل ایک تیس دنوں میں انڈیا میں باکس آبیس کلیشن ستاسی کروڑ تیس لاکھ روپے کا ہو گیا ہے وہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں اس فلم کا بجٹ ایک سو تیس کروڑ روپے کے رینج میں بتایا گیا ہے وہیں اس فلم کے ورڈ وائٹ باکس آبیس کلیشن کے بارے میں چرجہ کی جائے تو آپ کو بتا دیں فلم انڈین ٹو نے اب تک دنیا برچہ تقریباً ایک سو چون کروڑ تیس لاکھ روپے کے رینج میں کلیشن کر لیا ہے ساتھی ساتھ اس فلم کے بتیسوے دن کے انڈین باکس آبیس کلیشن کے بارے میں چرجہ کی جائے تو آپ کو بتا دیں یہ فلم اپنے بتیسوے دن یعنی اپنے پانچ پہ سو مارکو انڈین باکس آبیس سے پانچ سے چھ لاکھ روپے کے رینج میں کلیشن کرنے والی ہے ویسے کہ آپ کو اکشہ کمار اسٹاراپن میں سرفیرا اور کامل حسن اسٹاراپن میں انڈین ٹو میں سے کون سی بل میں سب سے زیادہ پسند آئی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے دینا مت بھولیے گا وہیں ایسی ویڈیو کے اپ ڈیٹ کے لیے ہماری چینل موی فور اور اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا